آج ہمارے سامنے کھڑی ہے دوہزار چوبیس کا کریٹا کا نیو فیس لیفٹ بلکل ریویل ہوگا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لکس کیسے لگ رہے ہیں آپ مجھے کمر سیکسن میں جا کے جرور بتانا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع میں ہی آپ کو یہاں پہ جو اس کا LED کا DRL کا سیٹ اپ ہے یہ والا یہ پورا کا پورا چینج ہے کنیکٹیڈ لائٹ DRL دی دی گئی ہے بہت زیادہ چینج ہے لکھ آگے گا کافی اگریسیو اور مسکولر بھی ہے تو لائٹ کا تو پورا سیٹ اپ LED میں رہنے والا ہیڈ لیمز کا سیٹ اپ یہ بھی LED میں ملے گا فوگ لائٹ کو اپشن تو ہونڈائی اپنا ختم بھی کرتی آ رہی ہے جینمن دیرے دیرے تریجے طریقے سے تو فوگ لائٹ کو اپشن تو پہلے سے ہی بند کرتی آ رہی ہے ہیڈ لیمز کو اپشن ایسا ہے یہاں پہ 360 view کا کیمرہ آپ کو پلیسنگ مل جائے گی ہونڈائی کے لوگوں کے نیچے جو کہ ہونڈائی کا لوگوں بھی چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کمپنی دیرے دیرے تو یہ پورا کا لکھ ہے اور یہ جو اس کی گریل ہے اس کی بیچ میں اس طریقے کی گیپنگ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے یہ کچھ زیادہ ہی بڑی گیپنگ دیکھ جاتی ہے ویسے یہاں پہ اور گریل جو ہے اس کی گلوسی بلیک کلر میں بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے یہ بھی اور فرنٹ کا کچھ اس طریقے کا view نیچے ایک سیلور کلر کی اس کلپ پلیٹ کے ساتھ جو کی اچھی لگ رہی ہے یہ بھی بڑیا ہے وہیں یا اگر آپ یہاں نظر ماریں گے تو لیول ٹو کا ایڈ آس فیچر بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے تو یہ بھی اپ گریڈ ہے سسٹم میں یہ چیز بہت اچھی ہے اور ایک چیز اور دکھاؤں گا میں آپ کو یہ جو اس کا لک ہے یہ بہت زیادہ مسکلر اور اگریسیو لگ رہا ہے دیکھنے میں آپ مجھے کمر سیکسن میں جا کے بتانا آپ کو یہ والا لکھ اچھا لگا یا پہلے والا تو مجھے بتانا ضرور بھائی بات کریں اس کے بونٹ کی تو بونٹ پہ اس طریقے کے چار لائننگ اسپیس مل جاتے ہیں جو کی اس کو پورا سپورٹی فیل دیتے ہیں اور سپورٹی فیل کراتے ہیں چلانے میں اس کو آپ کو سپورٹی فیل ہوگا اب تھوڑی سی سائیڈ سے بھی بات کریں گے گاڑی کے بعد بھائیو سائیڈ کی جو پروفائل ہونے والی ہے سب سے پہلے نظر مارتے ہیں ٹائر پر ٹائر میں اس کے آپ کو سیونٹین انچز کے ڈائمنڈ کٹالوئے دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں آپ کو لوگوں کے ٹائرز ملیں گے ٹیوب لیس دو سو پندرہ ساٹھ آر سترہ کی اس کی ٹائر کی پروفائل کا سائز ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہ پروفائل ہے پوری کے پوری ٹائر کی اوپر ORBM جو ہیں اس پہ آپ کو انڈگیٹر کی پلیسمنٹ مل جائے گی اور نیچے آپ کو کیمرے کی پلیسمنٹ بھی دیکھنے کے لئے یہیں مل جائے گی اوٹو اڈجسٹیپل اینڈ اوٹو فولڈبل یہ آپ کو ملیں گے اور یہیں پورا سائیڈ کا پورا لک ہمارا اس طریقے کا نگل کے آتا ہے یہ آپ مجھے دیکھ کے بتائیے گا آپ کو کیسے لگ رہی ہے سائیڈ سے تو پورا وہی سیمیلر لک ہے جو پہلے والی کریٹا میں ملتا تھا اللہ میں تھوڑی سی چینجنگ ہے آگے اور پیچھے دونوں میں آپ کو ڈسک بریک مل جاتے ہیں دیکھنے کے لئے یہ چیز بھی اچھی ہے اس کے اندر اب چلتے تھوڑا ریئر کی طرف ریئر میں جو اس کی ٹیل لائٹ ہے یہ پورا کنیکٹڈ ملے گی پہلے یہ کنیکٹڈ نہیں ملتی تھی اب اس کا پورا شیپ ڈیزائن سبچی چینج کر دے گئی اور پیچھے سے آپ یہ دیکھو کہ آپ کتنی مسکولر لگ رہی ہے ہے نا جو اس کی ڈی نائٹ ٹائم رننگ ہے اس کی لائٹ کی ڈی ایڈ پورا ہوگا پورا ایک دم لائٹنگ کا سکوزلی دیکھنے کی کوشش کرو آپ دکھانے کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو تو اس طریقے کا پورا سیٹ اپ یہ آپ کا ایلی ڈی میں دیا گیا ہے یہیں اوپر دیں گے ہائی مانٹڈ سٹوپ لیم بھی ایلی ڈی میں ہی دیا گیا ہے یہ بھی چیز چینج کر دے گئی ہے وہیں اس میں آپ کو ریئر وائپر ڈی فوگر جیسی چیزیں مل جاتی ہیں کریٹ اس ایکس کی بیزنگ ہے ہونڈائی کا لوگوں اوپر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے نیچے ایک سکلپ پلیٹ ریفلیکٹر کے ساتھ یہ چیز بہت زیادہ سپورٹی بھی بنا دیتی مسکولر تو لگی رہی بہت زیادہ گاڑی بوٹی سپیس کی بھی بات کریں گے یہاں آپ کو کیمرے کی پلیسمنٹ بھی مل جاتی ہے نمبر پلیٹ کے لیے لائٹس کا بھی اوپشن ہے وہیں اس میں ایک بڑا سا بوٹی سپیٹس اور یہاں پہ بوس کے سپیکرس مل جائیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے میوزک سسٹم بہت زیادہ بڑھی ہے مل جائے گا اس کار کے اندر آپ کو پہلے سے بھی میوزک سسٹم کے معاملے میں کوئی کمی نہیں رہی سکسٹی فورٹی کا پورا اوپشن اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا سیٹ بینڈ کرنے کے لیے تو یہ تھا بھائی سب پورا کا پورا سیٹ اپ ہمارا ریئر کا آپ مجھے جرور بتانے کی یہ وینیو لگ رہی ہے کیا سیلٹو سے انسپائر لگ رہی ہے یا کیسے لگ رہی کیونکہ مجھے پیچھے سے پوری پرسنلی وینیو والا فیل آ رہا ہے دیکھنے پھر ایسے لگ رہا ہے کہ وینیو کو تھوڑا سا مسکولر شیپ دینے کی کوشش کی گئی ہے پیچھے سے پورا ہی شیپ آ اس کا مجھے وینیو والا لگ رہا ہے پیچھے سے پیچھے سے پیچھے اس کا کمفرٹ لے کے دیکھتے ہیں ایک بار یعنی کی پیچھے سے کس طریقے کی کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں یہ اس کا اندر کا ویو ہے لیدھر ایٹ سیٹ آپ کو پیچھے ملنے والی ہیں آگے کی سیٹس جو ہوں گے وہ وینٹیلیٹڈ ملیں گے آپ کو پیچھے آپ کو نورمل والی سیٹس ملیں گے بوش کے سپیکر اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اور یہ کرٹن کی فیسلیٹی بھی اس میں دی گئی ہے تو ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو یہاں پہ ایک ایسی وینٹ اور نیچے موبائل کے لیے سپیس اور یو ایس بی کے چارجر سپورٹ اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ پلیسنگ ان کی دی گئی ہے اور باقی اس میں آپ کو آم ریسٹ مل جائے گا ٹھیک ہے اور لیدھر ایٹ سیٹس ہیں یہ میں آپ کو بتا ہے سکسٹی فورٹی کا اپشن اس میں ملے گا اور اس کے یہ ہیں تو یہ ایڈیجسٹیبل ملیں گے ایڈیجسٹیس کے پورے ایڈیجسٹیبل ملیں گے اب اندر آگے کی طرف چلتے آگے سے بات کرتے ہیں انٹیریر پہ آگے ہیں ہم انٹیریر میں آپ کو انجین سٹارڈ سٹوپ کا بٹن یہاں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے کچھ یہاں پہ بٹنس مل جاتا ہے جیسے کہ ٹریکشن کٹرول ایڈیل سٹارڈ سٹوپ لائٹ رائل لائبر اور یہاں پہ اور اوٹو پارکنگ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیز یہاں پہ ساری مل جاتی ہیں اور یہاں پہ آم ریسٹ کا اپشن کچھ سپیس بھی مل جاتا ہے اس میں کافی ڈیپٹ ہے اس کی ٹو کپ ہولڈرز اور یہاں پہ الیکٹرونک پارکنگ کا اوپشن یہاں مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز بہت بڑے وینٹیلیٹڈ سیٹس آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کچھ آپ کو کچھ چیز دی گئے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ اچھی ہے اپنا گیر کا جو ہے سکسٹھ مینویل ٹرانسمیشن اس میں ملے گا اور جو یہ والا کنسول آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے اس کا یعنی کی اے سی کا آئی ہے اے سی کا جو یہ پورا کنسول ہے یہ پورا چینج ہے پہلے والے میں تو کچھ اور ہی آتا تھا اور یہاں سے نا یہ والا جو سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہو اس میں سے آپ میوزک سسٹم بھی اپنا کنٹرول کر سکتے ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں یہ بتانا ہے کہ آپ کو پہلے والی کریٹا کا اچھا لگاتا ہے یا یہ والا اچھا لگتا ہے چینجز ہے اس میں ایسی وینٹ اس میں آپ کو چینج مل جاتے ہیں جو کہ اس کو پریمیم فیل دیتے ہیں اور ایک چیز میں بتاؤں ایک سیوی سیون ڈبلو والی ملتی ہے دیکھنے کے لئے سیم وہ والے فیل دیتی ہے گاڑی تو وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے پہلے سٹیرنگ کے بارے میں بات کریں گے سٹیرنگ جو ہے اس گاڑی کا وہ اس کلر میں کچھ پیانو بلیک گلوسی کے ساتھ مل جاتا ہے دیکھنے کے لئے اور تیلٹ بائی ٹیلیسکوپک مل جاتا ہے یہاں پہ انفرٹینمنٹ کے کنٹرولز ہیں وویس کمانڈ کے کنٹرولز ہیں یہاں کروز کنٹرولز مل جاتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لئے تو یہ جو ہے نا یہاں پہ ایڈاس کا فیچر ہے اس کو بھی آپ ہی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا بھی بٹن ہی دیا گیا ہے تیلٹ بائی ٹیلیسکوپک یہ چیز ہی اس کے سٹیرنگ ٹھیک دی ہوئی ہے بات کرتے ہیں اس کے کلسٹر کے جو کلسٹر ہے اس کا بہت سب یہاں پہ رائٹ انڈکیٹر دو گے تو پورا کیمرے کا ویو پیچھے تک آپ کو دکھا دیتا ہے اور ایسے ہی لیفٹ والے کیمرے کا بھی اسی طریقے کا سیم پروسس رہے گا باگی بات کریں گے ایڈاس کی جو آپ پیچ میں ایک ایڈی دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی اس پہ جو یہ ٹرائک دکھ رہا ہے نا آپ کو یہ لائننگ والا تو یہ جو ہے یہ ایڈاس فیچر کے لئے وہ آپ کا سپیڈ پہ ہی ایکٹیویٹ ہوتا ہے اپنے آپ ہی وہ کنٹرول کر لیتا ہے بات کرتے ہیں بھائی اس کے انفرٹینمنٹ کے اس طریقے کی انفرٹینمنٹ سسٹم مل جائے گی اور ایکسیوی سیون ڈبلو والے چیز میں کیا بتا رہا تھا آپ کو وہ بتاتا ہوں آپ کو پہلے بوش کے سپیکر ان کے برانڈنگ ہیں یہاں پہ ہیں اور بھی سپیکرز مل جاتے ہیں اس میں بوش کے تو بوش کے پورے ہی پورا میوزک سسٹم اس میں دیا گیا ہے اسیویٹ کچھ اس طریقے کے ملیں گے آپ کو گوڑ سے دیکھیں جو گاڑے کو کچھ پریمیم فیل دے رہے ہیں اور پیانو بلیک گلوس کے ساتھ بہت زیادہ کچھ یونک اور الگ بھی لگ رہی ہے چیز اس کے اسیویٹ کے لئے میں تعریف کرنا چاہوں گا یہ بڑی ہے پورا یہاں پہ جو یوز کیا گیا ہے ڈیش بورڈ پہ ہارڈ مٹیریل ہے سوفٹ مٹیریل ہاں پہ ہے تو یہ جو یہ چیز بتاتا ہے یہ جو سکرین ہے اس کی یہ ہے بھائی ایکسیوی سیون ڈبلو والا فیل دیا ہے بھائی یہ والا جو پروسس ہے یہ پورا کا پورا وہاں پہ فیل کر چونے ایکسیوی سیون ڈبلو میں ہی یہ آیا تھا اور وہاں سے سیم ایک دم کنیکٹڈ پورا کا پورا کلسٹر اور یہ لگتا ہے اور یہاں اس انروف کا پورا پینرومی سنروف آپ کو وہی ملتے جو گریٹا میں پہلے سے ہی دیکھنے کے لئے مل رہی ہے ہمیں وہ اس کمانڈ کا بھی اس میں اپشن ہے آپ اسے بھی اس کو کم اور ملب بند اور اوپن کر سکتے ہو جیسے کی دیکھیں تیارے دکھاؤک بولو گئے آپ تو بھی چالو ہو جاتی ہے تو اس طریقے کا یہاں پہ اپشن یہ مل جاتا ہے تو یہ اب مجھے کمانڈ سیکسن میں آگے بتانا اور یہاں پہ آپ کو فاسٹ چارجنگ کے لئے ڈائل پیڈ مل جائے گے چاہ بھی آپ کو سیم وہی ملتے جو پہلے والی میں ملتی ہے سیم چیز ہے وہی اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں اب بات کریں گے بھائی صاحب اس کے انجن کے بارے میں انجن کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے سیٹس ہیں اس کے ہائٹ ایڈیسٹمنٹ یہ سارے اپشن مل جائیں گے سکسٹی فورٹی کا سیٹس میں پیچھے مل جاتا اور وینٹیلیٹڈ سیٹس ملتی ہیں آپ کو آگے کی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے کی سیٹس وینٹیلیٹڈ ہے تھوڑا سی اب جو ہم بات کرنے والے ہیں انجن کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں اچھا ایک چیز ہو رہا ہے انجن کا ویٹ بہت زیادہ بہت بھاری ہے اور انسولیشن کا بھی یہاں پہ پورا پورا پریوک کیا ہوا بھرپور ماترہ میں پورا کورڈ کیا ہوا ہے تو فائیو سٹار ریڈکٹار اس کے لیے بنتی ہے بونٹ کے لیے بہت زیادہ ہیوی ہے وہی اس میں آپ کو 1.5 لیٹر کا انجن اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا وہی مطلب پرانے والا جو پہلے ہی آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا تھا وہی ہاں ایک چیز ہو رہا ہے ایک چیز چینج ہو گئی ہے تین انجن اوپشن اس میں آپ کو ملتے ہیں 1.5 لیٹر کا جو آپ اور یہ والا سیکنڈ ملتا ہے ایم پی آئی اور تیسرا ملتا ہے ڈیزل تو تین اوپشن یہ والے آپ کو اس میں مل جاتے ہیں اس طرح کی ویڈیو تھی بھائی صاحب ہماری آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں جا کے ہمیں جرور بتانا تین انجن اسپیسیفکیشن کے ساتھ یہ والی کریٹ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں